ایک دنہ مولا لیوں نے مرتضی سے خدا کیا رو بڑے پریشان رہے سیدہ دارہ پاک نے بکھا کہ مولا لی پریشان نے عرض کی تھی حضورہ جی کیوں پریشان ہو کوئی چیرہ اترے خیریتے یاد رکھو جنیاں عورتہ خاندانی ہوں دیا نا یہ نا دی تربیت کی تھی اچھے ماں باپ نے کی تھی یو بے اس شوہر نے پریشان کر دیا نہیں تھی یہ شوہر پریشان ہو بے تھی انہوں نے پریشان رہا دے دیا نی انہوں نے پریشانی دا مدعوہ کر دیا نی دل چوئی کر دیا نی سیدہ دارہ پاک نے تربیت کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمائی سیدہ پاک نے بیٹھ گئی یاد مولا علی نے فرمایا پچھے حضور کیوں پریشان ہو آج پرا چہرہ مبارک افسرد ہے مولا علی نے فرما نہیں نہیں میں افسردہ نہیں اجنا نبی پاک نے ایک دعوت ہے گی سیدہ دارہ پاک نے پچھے دعوت کی نہ کی تھی آقا حضرت اسے کتنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی آپ نے دعوت کی تھی مکہ تے مدینہ دا امیر ترین انسان تسی بولے نہیں سبحان اللہ جیڑا نبی دیں یاران دا یارے اوہ بولے سبحان اللہ سٹیج والے ہم انہوں لگے کہ میں آپ نے پی بیٹھا اینہ اسے سبحان اللہ آقا حضرت عثمانِ غنی دعوت کی تھی پر بڑی عجیب دعوت کی تھی بڑیاں دعوتہ نبی پاک نہ کھا دیاں پر آج بڑی عجیب سے سیدہ کائنات نے پچھا کیوں آپ نے فرمایا کہ جدو حضور کی دعوت کی تھی حضرت عثمانِ غنی تھی اسی سارے صحابہ نال گئے تھی حضرت عثمانِ غنی نبی پاک تھی پچھے پچھے ٹڑے جدو حضور انہوں نے گھر بل گئے نبی پاک قدم اٹھاون حضور قدم اٹھاون تھی عثمان کہن دو حضور قدم اٹھاون تھی عثمان کہن تھی چار پانچ چھے جدو واپس تھی عثمانِ غنی پھر قدم کی نتے کھانا بھی کیا لاجوال پکایا حضرت عثمانِ غنی نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو یہ میرے قدمہ دی جنتی کیوں کردہ رہے ارز کی تھی خدا دے ارشان دے پراؤنیا میں منت بنی سے سکھنا سکھے نظر بنی جس دن کملی والا میرا پراؤنہ بن کے آوے نا جن نے قدم حضور چل کے میرے گھر آوان گئے جن نے قدم چل کے جا منگئے نہ ہر قدم دے بدلے ایک غلام ازاد کر دے کہ آونا نچاو منگے نبی پاک سیدہ سمجھ گئے ہیں کہ مغنالی کی عثمانِ غنی کوئی نہیں کہ علی ورگا فقیر کوئی نہیں بھائی فقر اختیاری سی نا آپ اختیار کی تحصیل عثمانِ غنی تھی گھر بھی نبی دی بیٹی گئے علی دے گھر بھی نبی دی بیٹی گئے عہدِ ورگا امیر کوئی نہیں علی ورگا فقیر کوئی نہیں سیدہ سمجھ گئی ہیں کہ مولا علی نے خیال آگ لے گیا ہے کہ رابسانوں بھی مال دے وے دولت دے وے اسی بھی حضور دیئے جیدی دعوت کرئی ہے او بھی نبی دا دماغ دے وے بھی نبی دا دماغ دا کہ حضور اللہ رابسانوں دے وے تیسی حضور دی دعوت کرئی ہے سیدہ سمجھ گئی ہیں مولا علی دے دکھ داتے آپ دے تکلیف دا مدعبہ کرنے بات میں سیدہ کہہ لگی ہیں مولا علی اسی بھی نا حضور دی دعوت کرئی ہے تو تسی سمان اللہ گھر جا کے بولی آجائے ایڈی ڈیلی سمان اللہ میں نے تقریر ہون دی نہیں ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا انہیں میں شیر پڑھے دو سمان اللہ سبان اللہ کر دے نہیں جنہیں تو انہوں گنتی ہیں انہیں میں شیر ہون دے نہیں الحمدللہ ایک قرآن میں انہوں سارا ہون دے الحمدللہ میں حافظ قرآنہ آنکھوں کے ساری رات ہی پڑھ دا روانگا میں سارا کو یہ نشاء اللہ تو انہوں سنا کے جام آگا سیدہ فرمان لگی ہے مولا علی اسی بھی نہ حضورتی دعوت کریے مولا علی نے حیرتنا سیدہ والے کے فرمائے فاطمہ ساڑھے گھر تھے تین تین دن چلہ نہیں جلدہ کامل ہی کچھ نہیں ہوں گا اسی حضورتی دعوت کی میں کرنی ہے اکھا حضورت اینج نہ کریے جاؤ تُسی حضورتوں آجنا پیغام میرا دیکھیا ہوتے اکھو یا رسول اللہ کل 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 دو پیر دا کھانا توڑا ساڑے والے اس سارے صحابہ نے ملے کے آیا مولا علی نے حیرتنا سیدہ زارہ پاک والے بکھیا کہ اسی حضورتی دعوت کی میں کرا گے ساڑھے گھر تھے آپ نے کھامل ہی کوئی نہیں کئی کئی دن دفاقہ ہوں دے کہ اسی حضورتی دعوت نہیں کر سکتے پھر صحابہ دی بھی نال کی میں کرا گے پر خیال آیا چلو عورتہ جڑی اسیانیہ ہمارتے گھرداری والی ہمارتہ مردان کمائی دے بیٹھو کچھ نہ کچھ جوڑ کے رکھے ہی ہوں دے کہیں بی بی اکمیٹی کی بیٹھو پاک ہے اوکھے سوکھے بے لباس تھے کجھ نہ کجھ نہ کچھ جوڑ دیا نے کہ جدو خامت اللہ نہ کر کے دے اوکھا بے لاوے جوڑ کے رکھ جوڑ دیا نے جنی اسیانیہ ہوں دیا تے خاندانیہ ہوں دیا گنامی قدر حضر مولا علی جا کے نا تے نبی پاک دی بار گا چاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل کر دا تے نبی پاک نے دوبارہ بیکشا علی تے نبی پاک نے دوبارہ بیکشا میری قدی آؤ میرے گھر رو سووے ہند جیدہ جیدہ دل کردہ میرے گھر نبی پاک ہاتھ کھڑ کر لے اکھیاں بد کر کے دوشیویر نبی پاک داوا دے ہو سارے میندے میرے نال پڑی میرے گھر دی قدی آؤ میرے گھر دوں سنی ہو میں سارے ہاتھ کھڑے نہیں گی دیں سارے ہاتھ بلد کر کے نبی پاک دیبار گردی دیدہ پیٹ کروں سارے بلدہ باگنل پڑیے میرے گھر دیں ہاتھی آو میرے گھر دوں سنی ہو میں میرے گریبی کھڑی آو میرے دھر دوں سنی ہو میں سارے ہاتھ کھڑے نبی پاک دیں دیں آب خود سارے پیٹ کروں سارے ہاتھ کھڑے سارے ہاتھ کھڑے تلدل تلدل تلاوان کے آگے نمط برد تاب دی ہو ہے مرز طالت بھاسوے غافیو کہے ہیدرلی جانہاں محمد چار یار حیرت مجھے فرد فردی جانسی پرید میں یہ کبیر نشانتہ ہے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما جی علیہ السلام آجا مانگیا اور مولا علی دعوت دیکھے آئے بچہ نے نوجوانہ نے ساتھ محلے والے نے منہوں بولایا میں بلا تشبیح کر رہی ہوں بھئی منہوں بولایا سارا سال تیاریہ کی تھی آسی صاحب نے آنے علماء نے آنے نات خانہ آنے نقیبہ نے آنے جو جو محفظ دے دن قریب آئے جلدیاں دھڑکنا بھی تیز راتہ جا کے احتمام کیتے فلکس ہے لگایاں لوگاں نو دعوت دیتی لنگر دیتے احتمام کیتے ٹینٹ سروس والے نہ بکھرا رابطہ ساؤنڈ سیسٹم والے نہ بکھرا اسٹیج والے نہ بکھرا مووی والے نہ بکھرا سارے رابطے کیتے تو جدہ کارکملی والے آنا ہوگئے انہیں کیسے انتظام کیتے ہوگئے پر مولا علی فرما دنے کہ میں بکھر رات گزر دے جا رہی تو سیدہ کوئی انتظام نہیں خیال آیا کہ رات گزر رہی ہے صبح دعوت ہے اور بہت بڑی دعوت ہے خدا دے ارشال پرون آرہے ہیں نال صحابہ آرہے ہیں تو دعوت بھی نہیں بیٹھے ہیں تو انتظام بھی کوئی نہیں سیدہ کر رہی ہے ساری رات عبادت سے گزر گئی اگلا دن آ گیا تھے مولا علی بکھر سیدہ کوئی انتظام نہیں کر رہی ہے نہ کوئی چلہ جلایا نہ کوئی یوٹا گندیا نہ کوئی روٹی نہ کوئی سالنگ دے سارا دن گزر گیا جدہ دفیر قریب آئی تھے مولا علی نے فرمایا زہرہ فاطمہ یاد ہے جو حضور تھی دعوت ہے اکھا حضور یاد ہے اکھا انتظام بھی کوئی نہیں کھانو کی میں دیم ہوگی سیدہ کہنی ہے میرے بابا آ لن دو انتظام کر لن آگے انتظام کر لن آگے نہو جب آنا جو حید پیردہ ویلہ قریب آیا نا مولا علی المرتضی بار گیا سیدہ نے ارض کہتی حضور جاؤ میرے بابا جانو لکے آو مولا علی جدو دروازے چکے گئے نا آواز دیکھ کے کہنی ہے حضور جدو میرے بابا تشریف لیا منہ مولا علی نے مڑ کے فرمایا فاطمہ اصحا کو سمان دیا ریسہ کرنی ہوتے امیر بند ہے نبی پاک دے قدماتے انہیکے کو غلام ازاد کیتا تھے اصحاکڑے غلام ازاد کرنے نہیں ارض کہتی حضور جو میرے بابا دے قدم گندے آیا تو اسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے گرامی قدر حضور جدو مولا علی آئے نا نبی پاک دے بار گاوے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ دو پیر دو علا ہو گیا تو آو چلیے نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ نو فرما صحابہ آو آج علی تظارہ دے کر ساڑی دعوت دے آو چل کے دعوت کھا کے آئیے دعا کرے کرو کدھے کملی والے ساڑھے بیڑے بھی آجاوان کدھی آجاوان سرکار گرامی قدر حضرات مولا علی ونمرتزہ شیر خدا جدو دعوت دیتی حضور اٹھے صحابہ کے بعد اٹھے حضرت عصمانِ غنی بھی نالنے جدو کملی والے ٹورین ہوتے مولا علی جنبی پاک دے قدمہ والے وقت دے کرن ایک دو تین چار صحابہ وی علی والے وقت عصمانِ غنی بھی وقت علکے عصمانِ غریت عریصہ ہو رہیا عصمان دے غلام عزاد کی تے علی کی کرے گیا نو جبانا جدو نبی کریم علیہ السلام آکے بیٹھے جدو نبی کریم علیہ السلام آکے تشریف فرما ہوئے تیسے کے دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے تے صحابہ لو فرما بیٹھے جو سارے بیٹھے گئے سارے بیٹھے گئے سارے بیٹھے گئے بالا لیو المتداشر خدا سیدہ دارہ پاک دے قریب آئے آکے بے کہ نبی کریب آگے ساپا بھی آگے آجے تک کوئی کھانے دائسے موتی انتظام نے یہ کیتا گیا مولا لی نے پرمایا جارہ کھانا بھی کوئی نبی کریم بھی آگے سارے بھی آگے ارد کردیا نے لجپان فیتر نہ کرو انتظام کر لئی نے آو نو جوانے در سیدہ دارہ پاک نے مسلح بھی چھانے آو تے سجدے جڑوں کے ارد کردیا نے کابے آبانے آئے دیرے سید سا صحیح بڑا پرنسوں نے ارد کی تھی آلہ اسی بنے فقیر لوں گا ارد کی تھی آلہ آج تیرے سادہ پرونہ سادہ پرونہ ملکی آیا ہے ارد کی تھی آلہ شاری دل کی نمشنے تے گزار دیتی ہے آج میری آنا تا دے جگرہ تے دموں لپا دے آج میری علی پرسانہ ارد کی تھی آلہ سادہ گھر کھانا کوئی نہیں انہوں تیرے یادی ادل فندہ باز تہی آج سادہ لازر اتھلے ارد کی تھی آلہ آج تدام فرما دے ایتر سیدہ دارہ روریوں در دروازہ کھڑ گیا نولا لینے جا کے دروازہ کھونے آؤ دیکھے آیا کے لوگ کھانے پکڑ کے کھڑے ارد کی تھی مولا لینے کھانا لے لو تیرے آکھانے پرمایا علی کھانا لے کی آجا نو جوانے جڑے دل سیدنے مولا لینے دستر خانے سے جایا صحابہ کی بار کھانا کھا رہے نلے کے دلے کم بیوانے آؤ داو جاتے پڑیاں کھا دیاں کل سمانے گرے دے گردامت بھی کھا کے آیا پرے دلوید کھانا کھڑے کھا گئی نہیں جیرے آج سیدہ نارا پاکڑے گردامت بھی کھانے آئے تیرے آقا نے پرمایا جعبا محمد دیرے پروں نے پڑ کے آئے جیرے تھا میرا بنات دیامت بات جنت دیرے نری بیگی نے توانے پوریانے چھلا دیتے ہیں محمد دیرے پروں نے دنیا سے کھلا دیتے ہیں ان صحابہ جاتے دو کھانا کھا لیا توجہ ہے اوہ یار اچھا بولو تو میرے روح نو ٹھنڈا کرو اچھا بولو سبحانہ فرمایا میری بیٹی نے دنیا سے کھلا دیتے ہیں اسے باہتے آجی بول کے کے اندر خود در رہے بھوکے اور روح کو کھلا دیتے ہیں خود در رہے بھوکے اور روح کو کھلا دیتے ہیں کھلا دیتے ہیں بڑے فیعہ آج ہے محمد دکھے کرانے والے بڑے فیعہ آج ہے محمد دکھے کرانے والے بڑے فیعہ آج ہے محمد دکھے کرانے والے نو جبانہ جنرلے کملی والے کھانے تھا جے واپس جا رہے سیدہ آنے ارد کی تھی مولانی جنرہ میرے بابا نے چھوڑتیا ہے جے قدم کے میں دے دارا جو نو جبانہ جنرلے کملی والے واپس جا رہے مولانی تلما کے اُدہ جا رہے ایدن سیدہ دارہ محجم سنس بھی چھا ہوں چھجدے ترجم کردیا نہیں موسیقی 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 اللہ تعالیٰ سارے انہوں نے ہدایت نصیب کری اللہ نے فرما سونیا سے اپنا گناہ کار تیری دو دخت دو ازاد کر دے نوچبانوں پتہ چلے اجید بیڑے کمری والا خوشی آ جانے سکھ آ جانے سکون آ جانے اچھا جی کیوں بھی سنا دیں کون ہے اندیبالی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ایک دعوت ہے اے بے ایک دعوت تو اور نہ سناو تو جب ہو رہی نہیں ہور اچھا بولو سبحان اللہ لنگر ہے جی کوئی ہے بات دو لنگر ہے تیفیر کیوں نہیں بول دیں تھوڑا لنگر گروہ بھی کھا کے بندہ سبحان اللہ کہنے ہو جانے تیجیدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی کمری والے دیں لنگر دیں سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جی دا کھائیے او دائی گائیے جیدہ حضور دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ بھائی دیندہ راب دے پر بڑھ دے کمری والے نے نا اے میں پچھا لنگر ہے تیوہ بھی کندنے باد دوں انا کے بڑا انا کے جی کسیر بڑا لگ پیسے اے نہ لگائے ساری انتظامیوں تے پکایا کے نے نائی نے تے مڑنا کے نے اسے ہوروے لینے تے تسیہ آکے سارے انتظامیوں دیں کہ ایک بندے نا وکم انہوں لنگر دیو او کہاں گے بھائی میں پیسے لازی دیں پکایا نائی نے نائی نو جا کے بند آ رہی ستے نو جگائے انہوں اکر لنگر دیں وہ کہاں گے جی میں پکایا یہاں تے پھر دینا کی نا سارے کنا چلا ہوگی او دے کلو لائے جیڑا بند دیں او دے نا رابطہ کر جیڑا بند دیں پتہ لگے آپ کان والا کوئی پیسے کسے دے بندن والا کوئی تے لینہ بندن والے کلویں بلا تشبیح کہہ رہا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا مالک ربیوں میں نو دیندہ بندہ میں وہاں پتہ لگے جنہیں لینہوں نے محمد نا رابطہ کرنا انہوں نے جنہ جنہوں حضور دی بند بچوں ملدہ جنہوں نے سبہاناللہ جڑا سرکار دے ٹکڑے ہاتے پالتا اچھا بولے سبہاناللہ تو گنام ہی قدر حضرات اے میں تو انہوں نے ایک دعوت سنایا اب تو انہوں نے جلدی جلدی دوسری دعوت تکندنہ حضرت دائی یا قلبی والا باقیہ بھی سنانا میرے کل وی منٹ رہ گئے نہیں تے انہوں نے جلدی جلدی یہ دو میں دعوتہ بھی سنا دی نہیں تنال میں باقیہ بھی سنا دینا حضرت جابیر بن عبداللہ فرمان دے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی ساڑے نا خندک خود رہی آپ فرمان دے اے ایس طرح کر کے نبی پاک نے قدال اٹھائیے کا پتھر توڑا نواز دے جتو ایس طرح بازو اٹھائے نا جنبی پاک دے پیٹ مبارک دے تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا تے حضرت جابیر بن عبداللہ فرمان دے میں بیکھا ہے نبی پاک دے پیٹ مبارک دے پتھر بد دے دو پتھر بد دے خیال آئے کہ پتھر نے نبی پاک نے کتنی پھوک لگی حضور نے کتنے دن ادھر کے کھا دا کچھ نے کہ پیٹ تے پتھر بد دے پیٹ تے پتھر سوالتے بندے سن کے کمر انسان دی پھوک دی وجہ تو پیٹ کمر دے نہ لگ جا دا اسی تے کمر چھوک جا دی پتھر پیٹ دے بندے سن تاکہ کمر سے دی روے تے او تھے میرے نبی دے شکم دکی حالتیں کل جہاں ملک اور چو کی روٹی غیزہ اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غیزہ جو دی روٹی ان چھان آتا موٹی روٹی قدے خوراک تے چک سونے دی ساری زندگی میرے نبی نے اٹھا چھان کے روٹی نہیں کھا دی چھان والے اٹھے دی روٹی کھا دی پوری زندگی نبی پاک نے ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا دا اسی کھانا او دو چھوڑنے ہیں جدو ہن ساڑے چھ حمد کھان دی نہیں رہن دی پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم دے واسدے اپنی کمر نو ستہ رکھن واسدے چند لکمیں کافی ہون دے جتنی انسان دے ہاتھ دی مٹھی ہوتی ہے نا جتنی انسان دی اپنے اپنے ہاتھ دے مطابق مٹھی ہوتی ہے انسان دا میدہ اتنا ہوتا ہے اتنا سارا میدہ ہارے انسان دا میدہ اتنا ہوتا ہے تو یہ اتنی ساری جگہ بیچ اتنی غزار ڈالی جائے وہ صحت نشانی تینی نہ ہو سکتی تو لہذا افسی سمجھ نہیں کہ افسی خامن واسدے دنیا تے آئے ہیں کھانا اتنا چاہیدہ ہے تو کھانے دے نیت اے ہونی چاہیے گی اے کھانے نہ جڑی طاقت آئے گی اسے طاقت نہ مالا دے عبادت کرنے کھانے دا ہور کوئی مقصد نہیں صرف اس حباس دے اللہ والے کھانے دے کہ اس کھانے نہ انہی طاقت آجے کہ رابد عبادت کرنے گی کھانا تے کھانے یہ پوکھتے مٹی جانی ہے تے نیت دا سواب ملتا رہنا ہے تو لہذا کھانا بھی کھاؤ تیسے نہیں اتنا کھاؤ نبی کریم علیہ السلام دو چار لکمیں کھا کے کھدے کھدے صرف خجور کھا کے گزارہ کر رہے ہیں اسی سمجھے نہیں آکے زیادہ کھانا نہ خورے زیادہ طاقت آنے دی یہ نہیں نہیں اگر زیادہ کھانا نہ طاقت زیادہ آوے تے نبی پاک جی نہ طاقتواری کوئی نہیں تے حضور سے کئی کئی دن کئی کہ مہینے خجور کھا کے گزارہ کر رہے ہیں یاد رکھیو تھوڑا کھا کے کھدے کوئی نہیں مریا بہتے بہتا کھا کے مر دنے تھوڑا کھا کے کھدے نہیں کوئی مریا بہتے بہتا کھا کے مر دنے نبی کریم علیہ السلام پیٹھتے دو پتھر بڑے تھے حضرت جابیر بن عبداللہ نے خیال آیا نبی پاک نے پتہ نہیں کتنے دنوں گزر گئے کھاتا کچھ نہیں تے ہو بے نہ تے میں حضور سے دعوت نہ کر رہا دوڑ کے گھر گئے مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ شواہد النبو اچھے لکھے دینے گھر گئے گھر جا کے بیوی نے پوچھا گھر چھو کچھ کھا ملی ہے بیوی نے ارض کی تھی حضور گھر چھو تھے کئی دن گزر گیا سا چولا نہیں جلایا بچے بھی فاکے ماں بھی فاکی تسی بھی فاکے چھو آپ نے فرمایا میں دیکھ کے آیا جو نبی پاک نے پیٹھتے دو پتھر بڑے نے تے میرا دل کر دا میں نبی پاک ایک علایہ تھی آکے ارض کی تھی یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا نبی کریم نے تسلی دے دیا فرمایا اے جابر بن عبداللہ تیلے کے مٹھے یہ گارہ سنا ہوا ارض کی تھی جو سنے فرمایا آج تیرے باپ تی روح جدو اللہ دی بار گیا چک گئی نا اللہ نے تیرے باپ تی روح نے کچھ ہے میں تیرے تیرے بڑا رازیاں مانگ کی مانگ نہیں تیرے باپ تی روح نے ارض کی تھی یہ بڑا رازیاں کچھ دینا ہی تھی ایک زندگی پھر دے میں پھر محمد قربان ہو کے آو ایک خاندان میرے نبی دائمتہ دیوانا حضرت جابر بن عبداللہ بیوی نو اکھا گھر چکھاملی کچھ نہیں تی بیوی کہن لگی حضور جو اجازت ہوئے تھی ایک چیز ہے فرمایا اکھا او ایک گھر چک بکری ہے اجازت ہوئے تھی بکری زبا کرنے تھی نبی پاک دی دعوت کرنے حضرت جابر نو آپ نو مشورہ پسند آیا جلدی جلدی بکری نو زبا کیتا ادھی بکری نو کباب بنائے تھی ادھا گوشتہ بنا کے بیوی نو اکھا تھوڑے کباب بنالائے تھی تھوڑا سالن بنا تھی میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا دوڑ کے نبی پاک نو لائے تھی نبی پاک اجے پتھر پہ توڑ دے آکے نا تھی کانے چا عرض کی تھی یارسول اللہ میں انجھے تھی بڑا مارا تھی غریبا انجھے تھی غریباں پر دے لتا امیر ہے اکھے میں بڑا تھی غریبا پر یارسول اللہ میرا بھی بڑی چڑک نہیں تمنہ تھی عرض ہوئے کہ تھی کملی والے میرے پرونے بن گیا تھی یارسول اللہ اج دوپیر دکھانا توڑا میرے والے ایک کی بکری تھی زبا میں کارایاں تھی کو دس کو بندیاں دکھانا ہوئے گا تھی آپ بھی آ جائے ہو تھی دس کو صحابہ بھی لائے آئے ہو تھی بس دس کو لائے کیا یہ زیادہ تھی گنجائش نہیں دس کو صحابہ حضور نے جدوگار سوڑے نا کان میں چھے حضور نے فرمایا حضور نے حضرات ایک ضروری اعلان سنو سارے صحابہ متوجہ ہو گئے تھے میرے نبی نے فرمایا جابر کہہ رہے آجاب بارہ بجے تو پیردہ کھانا سارے اندھر جابر والے حضور نے جابر در رنگ گھڑ گیا کہ میں کان نے چاکیا دا سبندے لائے حضور نے سارے اندھا وندی تھی فرمایا جابر میں انجل کر کے نگاہ ماری تھی وہ کوئی اٹھارہ سو صحابہ خان تھی رنگ گھڑ گیا کہ گھر چھے دس بندے لائے کھانا سرکار نے اٹھارہ سو بلا لائے پریشان ہو کے گھر آئے نا ناوجبہ نبی میں نے پوچھا کیا نبی پاگلو انکار کر دیتا ہے آپ نے برما انکار نگیدہ بلکہ نبی کریم دیمہ کامیچے ارض کی دی یا رسول اللہ سبندے لائے کھانا ہے ارض کی دی سرکار نے سارے نو بلا لائے ان میں پریشانہ انہیت محام کی میں کرا گا بی 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 کو بڑی نبی پاگ دی دیوان دی اپنے شہر نے فرمان لگیا دوسر کیسے کینے بلایا فرمایا میں کاملی بالے نو بلایا فرما دیا مغلو کینے بلایا اخیونے نو نبی نے بلایا جبی بھی گیاں لگی لائے پالا جی میں نو دوسری بلایا دوسری اونہ نو سامانے آجے جنہ نو نبی نے بلایا نو نبی شباہ نو لائے جنہ نو نبی نے بلایا نبی آپی شباہ نو لائے حضرت جہا پہ نبی بھی نگال سنیتے دلتے سلیتے کباب بنائے تھے نبی پاک اور پھر دوبارہ آئے ان قدے چکر لگا من او در تے قدے گھر واتے قدے او در تے قدے گھر واتے نبی پاک نے قریب بلایا حضور نے فرمایا گھر جاؤ تو جا کے اپنی بی بی نو میری بیٹی نو آکھے ہو کہ اس طرح کرے کہ آٹھا گند کے رکھلوے تے سالن پکا کے رکھلوے تے ہانڈی در ڈھک کرنا اٹھاوے تے میرے آؤں تو پہلے روٹی نہیں پکانے اکھیا جی آپ نے گھرے تلا کر دیتے کہ آٹھا گند کے رکھلو تے ہانڈی پکا کے رکھلو نبی پاک دے آؤں تو پہلے ہانڈی در ڈھک کرنی اٹھانا تو روٹی پکانی شروع نکا جوں دوپیر دا میلہ قریب آوے دل دی دھڑکن تے بند دی ہوئے گی کہ صرف حضور نے سرکار نے نوجوانوں جب دوپیر دا میلہ آیا میں اوہ مخلہ بیٹھ کے آیا غزوہ خندق تھے میں تانے خندق دے بالکل قریب جتی حضرت جابر بن عبداللہ دکار سینا میں اوہ زیارت کر کے آیا کہ آہ مخلہ سبہ مساجد قریب جائیے تو سارا آج بھی اوہ مٹی دے گھر دے آج بھی اوہ ساری نشانیاں موجود ہیں ناؤں جب آنو جب دوپیر دا میلہ قریب آیا میں کہہ ناظرت جابر بن عبداللہ نبی قریب دیوار جدی اندر آئے آہ کے ارد کر دے جدی آؤ قریب آنے اوہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اچھا بھائی کدھا دیل کر دے میرے بڑے حضور آمان نہیں اینجر نہیں نا ہاتھ کھڑا کر کے وہ ہونے ایس طرح نہیں ایس طرح ایس طرح ایس طرح کھڑا سارے دو میں دو میں ہاتھ کھڑے کر دے اتھے ہی رکھو اتھے ہی ہاتھ رکھو میں بیکھنا کنہ نہیں کھڑا کتاب دو میں دو میں اکشیاں باندھ کر دے حضور دا تصور کر کے نا جا دعوت دے یہ بڑا حضور دوں ہنے ہوئے بختہ چلکھے یہ ہوئے حضور آجام اکشیاں باندھ رکھو اے تھے ہاتھ لہ رہا کے نا ہونا سارے تلنا کے بھولکے کھڑا 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 کھڑی آہو گری باندھ رہلے یا رسول اللہ 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 موسیقی 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 انہوں نے آخری بچے کدھرے کھڑن گئے ہو من گئے تو تو سیکھتے نبی پاک نے دکھر حضور کھاؤ نبی پاک دیا آکے عرض کسی آرسول ہے بچے کدھرے بار کھڑن گئے تو سیکھاؤ حضور نے فرمایا پھر بچے آن گئے نا تو پھر ہی کھا آگئے حضرت جابر بی بی کل گئے تھے آخری بچے کتھے گئے بچے انہوں نے بلاو نبی بی رون لگتے رو کے کہاں لگی دسنا تینے سی پر حضور نے پوچھ لیا تو ہن دسنا پیٹھنا بی بی آپ نے شہر نے کمرے چلے گئے کمرے چلے گئے کمرے چلے چار پائی دلتے چادر بچھائی جدو بی بی نے چادر اٹھائی تو ہم پتران دیا لاشا ہوتے پیئے بچے فوقت ہوگی خونہ دودھ کپڑے حضرت جابر دیتہ نکھا دیا پرما میرے پترانوں کی ہو بی بی کا لگی جدو شبہ بکری دمہ کر کے گئے بٹے پتہ نے چھوٹے نو لٹا گیا کمرے پتہ نے چھوٹے دگلے دے چھوٹی پھیر دیتی پرما گیا میں کونڈ کی آئی بیکھے چھوٹا فہو دے ہو گیا نہ بٹے دے پیچھے دوریوں نے چھاٹے تو چھلاؤں جوار دیتی یو بھی مر گیا میں نے خیال آیا ہو آج ساڑے بڑے نبی پاک لے یون آئے یہہودیاں کا محل آئے یہہودیاں نے کہا نا جے بڑے نبی آیا نبی روڑے دے گے نبی روڑے دی اللہ شاہ سے کپڑا دے گے کمرے کے پاند کر لیا جدو نبی پاک چھلے جاؤں گے دو میں جی رل کے روڑا آگے ساڑے نبی دیا یا پی میرے نو آرے دو میں میرے بیوی روڑے نبی کریم کھلیا ہو گئے عرق کی جیسوں نے آئے اسی کھانا کھاؤں بچیاں ساڑے بھی نہیں ہوں میرے آگانے بھائی بابر بچیاں کھل لے جاؤں نبی کریم ان کے بچیاں دی اللہ شاہ سے کھریم آئے فرمایا دعا دے گرم میں آیا اینا شریکہ میں نے مارنے مسلمانہ دے نبی آیا روڑے دے گے فرمایا میں دے روڑے مکار آیا آشان فرمایا جیسے میں آدم آدے خوش بھی آیا جاؤں گے ایک دکھا دے آدھے روڑ جانے سکنے سبر آدھے فرمایا میں آمانے میں نہیر بچل دے میں نبی کریم بچیاں دی اللہ شاہ سے کھریم کھلو گے فرمایا تم بھی ادھن اللہ اٹھو اللہ نے حکم دے نالی پھو بچے کلباں پردے اٹھے گے میرے نبی نے فرمایا آو میرے نال کھانا کھاؤ میرے بلے بچیاں دے کھانا 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 آو کہ بچے روڑ لگ میں میرے آدھے پرنا روڑ دے کیوں کہہ لگے کملی والی آو ساندھے گرے کی بطریفی اسیوں سے نل کھیل دے ساو کملی والی آو اسی کی دے نال کھانا کھانا گے میرے نبی نے فرمایا تسی کی جان دے ہو کہہ لگے کملی والی آو تیرا کی جان آئے ساندھے گرے کی بگری بھی زندہ کر دے میرے نبی نے فرمایاں تسیہ کر کے ہاں سے پھریں آو سرماں کمبی ادھن اللہ بگری پہاں میں کر دی اٹھے گا موسیقی